موسیقی جس کے چکر میں آکے گھر بیٹھے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہے ان کا شکار ہو رہے ہیں اب ہو کیا رہا ہے یہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے اپنے پیجز بنانے والے سوشل میڈیا پر شاید یہ بھول گئے ہیں کہ قانون نام کی چیز بھی پاکستان میں سٹانڈ کرتی ہے اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو قانون انتہائی سختی سے پیش آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ اس طرح کا فراڈ کرنے میں ملوث ہوتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے حوالے سے مختلف جگہوں پر جوہو ٹاؤن بہریہ ٹاؤن اور ٹاؤنشپ کے علاقوں میں جو ہے وہ دفاتر کھولنے والے یہ لوگ جو نوجوان پڑے لکھے لڑکے لڑکیوں کو نوکری کا جھانسہ دے کر اپنے آفس پلاتے ہیں دو مہینے ان سے کام کرواتے ہیں اور پھر سیلری نہ دے کے ان کو بغیر کسی وجہ کے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے اور اگر سیلری کا مطالبہ کیا جائے تو پھر دھونس اور دھمکیوں سے کام لیا جاتا ہے اور بقاعدہ طور پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں یہ ڈیجیٹل میڈیا کا کاروبار لوگوں کے لیے وبالے جان بن گیا ہے یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کو لان ایپس مطارف کروائی گئی اور جب بھی آپ نیٹ کھولیں تو آپ کو آگے سے جو ہے وہ ایک کمرشل چلتا ہوا نظر آتا ہے ایک ایڈ آجاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ اتنے سے اتنا لان لے سکتے ہیں لوگوں نے لان لیا ان کو پریشرائز کیا گیا لوگوں نے خودکشیاں بھی کی آپ کے سامنے آیا ہم نے اس پہ بھی پروگرام کیا آواز اٹھائی اور بقاعدہ طور پر اس آواز اٹھانے کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی تیز کی گئی کسی کے مننے کے بعد ہی ہوا لیکن بہت سے لوگ اس سے سیف ہو گئے لیکن اب یہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے نام پہ فراڈ سامنے لانچ کیا گیا ہے جس میں لڑکے اور لڑکیوں کو جاپ کا جھانسہ دے کر ان کی سیلریاں زب کی جاری ہیں اس کا کیا کرنا ہے آج ہم نے یہ پندارہ باکس کھولنا ہے تو سب سے پہلے اس پر ذرا ایک دیکھ لیتے ہیں ویو ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں جو تیار کی ہے مشتاق چودری نے اس کے بعد اس پر تفصیلن بات کرتے ہیں لہور کے مختلف پوشت اللہ کو جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے نام سے کھانے پینواری پرڈکٹ اور جہداز سیر پر چیز کرنے پر بہت سے گروہ کے فرار کرنے کا انکشاف منظر عام پر ذراعہ کے مطابل لہور کے علاقہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے نام سے چند افراد کا مافیا گروہ دفاتہ بنا کر پڑے لکھے نوجوان میر اور فی میر کو لاز سے دو لاح مہانہ توہاں دینے کا جانسہ دے کر ملازمت دیتے ہیں جس کے بیعث سوٹ ویر سسٹم کے ذریعے دنیا بار سے کھانے پینواری پرڈکٹ کی سیر پر چیز کرنے کے نام سے باری مقدار میں رقم پر ٹورتے ہیں اور پنجاب پر کے مختلف ازلا سے پراپٹی سیر پر چیز کرنے کے ٹاؤن بنا کر شہریوں سے فرار کرتے ہیں اس گروہ کے مطلق مزید بتایا جا رہا ہے نوجوان پڑے لکھے لڑکے لڑکیوں کو دیادہ تروائے دینے کا جانسہ دے کر ملازمت تو دی جاتی ہے لیکن دو ماہ تک سیلری نہیں دی جاتی مانگنے پر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروانے رات مگاہ کر تروائیں بھی ہڈ اپ کر لی جاتی ہیں اب اندازہ یہ لگا لی جئے کہ جب سیلری کا مطالبہ اس شخص کی طرف سے سامنے آتا ہے جو جوب کر رہا ہوتا ہے اس آفیس میں بقاعدہ طور پر ایک لیوش آفیس سیٹلڈ ہے وہاں پر جو ہے وہ لڑکے لڑکیوں کو بلائے جاتا ہے ان کے انٹرویو کیے جاتے ہیں اور وہی پر جو ہے وہ ان سے انہیں دو مہینے کام بھی کرنے دیا جاتا ہے ایک مہینے کی سیلری لیٹ ہو جاتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو جلدی مل جائے گی آپ کام کرتے رہیں لوگ اسی طرح دو مہینے تک جو ہے وہ کام کرتے ہیں لیکن جب سیلری کا مطالبہ سامنے آتا ہے تو ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنا دیے جاتے ہیں کئی چوری کے مقدمات کر دیے جاتے ہیں کئی دھونز دمکی اور بدماشی کے واقعات ان لوگوں کے خلاف سامنے آتے ہیں جو بچائرے جوب کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی سیلری کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ مافیا ایک بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے اور بقائدہ طور پر ان کے پیچھے کچھ ایسے ہاتھ موجود ہے جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اتنا بڑا کام جو ہے وہ ایسے نہیں کر سکتا کہ کسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹی ایف آئی آر دے دے پاکستان میں یہ عام رواج ہے جس پہ آپ کا جو ہے وہ غصہ نکالنا ہو گرج نکالنا ہو اس کے خلاف جو ہے وہ آپ جھوٹی ایف آئی آر دے 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 وہ بعد میں پتا چلے گا کہ یہ جھوٹی تھی یا سچی تھی یہی کام ہو رہا ہے بارہل جیس پہ مزید روشنی ڈالتے ہیں اور اس پہ روشنی جو ہے وہ مجھے چھے ساتھ جو ہے وہ بڑے بڑے بلب لے کے ڈالنی پڑے گی روشنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی گھنونا کام جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے جس کے بڑے ہی غلط نتائج سامنے آ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے اور ان کے پڑھائی کے اور آگے چلنے کے معاملات میں بھی بڑے جو ہے وہ معاملات خراب ہو رہے ہیں بارہل مشتاق چودی صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے ہمارے ریپورٹر وہ ہمیں اس میں اگاہ کریں گے مجھے بتائیے گا ان کو اجازت کس نے دی ڈیجیٹل مارکٹنگ کے آفس بنانے کی اس کے لیے کوئی این او سی لینا ضروری نہیں ہوتا کیا پاکستان میں جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے گھر میں باہر دفتر کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک آفس بن جاتا ہے اور وہاں پہ لڑکے لڑکیوں کو جواب دینے کے حوالے سے جو ہے یہ سارا فراڈ کا کام چاہا شروع ہو جاتا ہے یہ کیا ہے نوٹر نبیجہ میں اس پر وضاحت کروں آج سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا نوکریوں کا اجازتہ دے کر پورے پاکستان میں پنجاب بار میں مختلف گروہ ہے جو پڑے لہے نوجوانوں کو بے روزگاروں کو نوکری کا جانسہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اس کے بعد ان کو نوکری دی جاتی ہے اچھا وہ تو نوکری بھی نہیں دیتے نا وہ تو جانسہ جو دیتے ہیں وہ تو صرف پیسے بٹوڑتے ہیں اور نوکری بھی نہیں دیتے جی بلکل وہ تین سے چار ماہ دلال دخواری یہ نوکری دیتے ہیں انہوں نے ٹرنٹ چین کر دی ہے جیٹل مارکیٹ نے ایک ٹرنٹ چین کر دی ہے یہ اسے ایک ہاتھ آگے ہیں یہ نوکری دیتے ہیں لیکن سیلری نہیں دیتے اسے ترواہ نہیں دیتے پڑے لکھے جو نوجوان ہیں بیچارے بے روزگار ہیں وہ دار پہ دار پھرتے ہیں جب ان کو یہ پولس ششتیار کا ہی نظر آتا ہے وہاں یہ رابطہ کرتے ہیں بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں لاکھ سے دو لاکھ ڈائی لاکھ تک ان کو ترہا دینے کا یقین دہانی کروائی جاتی ہے اب دیکھیں اس مشکل دور میں کوئی آپ کو کہے کہ اڈائی لاکھ روپے آپ کی سیلری ہوگی تو بندہ خوشی سے جاتا ہے یہ ایسی ہے زیادی بے روزگار ہے وہ کی بچارہ کیا کرے گا اتنے پیسوں کو لالج میں آیتے ہیں جب یہ مارکر کے جو طریقہ کار ہے یہ ایک اپ متعارف کروائی گئی ہے گھر بیٹھ کر بھی نوجوان لوگ کام کر رہے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری سے اپ اشتیار بنانا یا ویڈیو وائرل کرنا یہاں سے معاملے چلتے ہیں لیکن لاہور میں جو ہم نے دیکھا ہے جو ہم نے ذراعہ کی مطابق ہم نے سرچ کیا ہے یہ جو لاکھ پوش ہے بیری اٹون ہے یا ٹونشپ ہے یا جو ہٹون ہے ان لاکھوں میں لوگوں نے بڑھ لگوا کر یہ اشتیار دے کر لوگوں کو مائل کیا جاتا ہے یہ سسٹم کے کمیٹر سسٹم کے ذریعے وہاں ہی نمبر لیتے ہیں اور اس اشتیار کے کہیں کوئی پیسے پینی کیا جاتے ہیں اس کو ایسے ہی تشیر کر دیا جاتا ہے بغیر کسی تصدیق کے کہ آپ جو بندہ اپنا اشتیار دے رہا ہے اس کی کوئی ریکی کوئی اس کی جو ہے انفرمیشن کسی بندے کے پاس ہو یہاں کوئی دارہ ایسا نہیں ہے کہ جو بقاعدہ طور پر آپ اپنا بزنس وہاں سے ریجسٹرڈ کروائیں اور ریجسٹرڈ بزنس چاہے وہ شروع کریں ڈانو بے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو اشتیار ہے وہ لکھا جاتا ہے اشتیار اس پر کوئی ایس او پیز یا کوئی حکومت پنجاب کی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ جس کو مردی شائع کر دیں جس کو مردی آپ لکھ دیں گروپوں میں پھینک دیں جو صورت میں موجودہ چاہ رہی ہے یہ حالات ہیں تو اب کافی لوگ جو ہمیں رسرچ کیا سامنے آئے ہیں پڑھ رہے ہیں لوگ جب اس طریقہ تقاضہ کرتے ہیں دو ماہ بعد ان پر ڈیٹا چوری کرنے کا الزام لگا جاتا ہے آیا کوئی ڈیٹا کیا ہے وہ مویل نمبر ہے مویل نمبر یہ سو سیٹیاں بنائے گی پورے پنجاب میں اسلامباد میں ہے پنڈی میں ہے پنجاب مختلف علاقوں میں ہے مختلف اسلام میں ہے وہ ڈیٹا ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈیٹا چوری ہمارا کیا گیا ہے اور مویل چوری کیا گیا ہے اور چیزوں اس پر ڈال دی جاتی ہے لاہور کے مختلف تھانوں میں ان کے خلاف درخواستیں دی جاتی ہیں تو وہ جو لوگ پڑھ لہجوان ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں وہ ڈر کے مارے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اب جو گریلو خواتی لڑکی ہیں اس کے ساتھ ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں لیکن طرح نہ دینا بعد میں انہوں کو خوار کرنا بعد میں انہوں زلیل کرنا ترہ ترہ کے چوٹے پرچے کروانے کے جانسہ دے کر وہ آ جا کے وہی چیزیں ہیں کہ وہ ان کو سیلیڈی نہ دی جائے اور اگر کوئی سیلیڈی مانگتا ہے یا ایسے معاملات کرتا ہے ان کے خلاف لیگل نوٹس بھی بجوا جاتے ہیں کچھ چند مقلہ حضرات بھی اس میں شامل ہیں ہماری سرچ کے مطابق جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں یعنی لیگل ایڈوائزر لیگل ایڈوائزر جب لیگل ایڈوائزر کا نوٹس جاتا ہے تو جو لوگ پڑھ لکھے ہیں وہ سامنے یہ بہت بڑی پاور ہے اب یہ نوٹس آگا اتنا ٹائم نہیں ہوتا پہلے ہی غربت کے مارے ہوتے ہیں تو مزید چھانوں کے چکر کچیریوں کے چکر جیو سے پیسے لگانا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری سیلوری بھی رکھ لو ہم نے جو محنت کی وہ بھی رکھتے ہیں وہ روپوش ہو جاتے ہیں حکم یہ ہے کہ مزدور کا پسینہ خوشکونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو لیکن ایسا نہیں ہے اور وہ کیا رائی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے لیٹل مارکنٹ ایک اگر شبہ دیکھتے ہیں بہت صاحب 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 اچھا شبہ ہے بے روزگاروں کے لیے اپنی ایپ پہ آپ خود کام کرنا مطلب اشتہار بنانا یا ایسی چیز مطارف کروانا یہ ٹھیک ہے کامپنیا آٹ او کنٹری کی ٹھیک ہے لیکن یہ پنجاب میں جو کامپنیا کھولی جا رہی ہیں جیٹل مارکنٹنگ کے نام پہ وہاں صرف فرارڈ ہیں چند لوگ ایسے ہیں جو نیجت سے کام کر رہے ہیں نیجتی لوگ ایسے ہیں جو ڈیٹل مارکنٹنگ کے نام پہ پرارڈ اب جو ہم نے رسرچ کیا ہم نے چیزوں کو دیکھا ہم پولو سٹیشن بھی گئے وہاں بھی ہم نے دیکھا ان لوگ غلاف درخواستے ڈیرے لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان لوگوں سے مارا رابطہ بھی ہوا اچھا جو لوگ اس میں ڈسے ہوئے ہیں لیکن اس کے باب جود وہ چیزیں نہیں ہٹ رہی ہیں یہ حکومتہ پنجاب کو جو ایسی چیزیں چاہیے کہ معاملات اگر کرے ڈیٹل مارکنٹ ایک ریسٹڈ ہونی چاہیے تاکہ کل وہ ایسے معاملات سامنے آئے ہیں تو ان لوگ کو دادر سے کی جائے لیکن ایسی صورتیں اصحاب میں نظر نہیں آ رہی ہے اب دیکھنے میں جو چیزیں ہیں اگر کام درست کیا جائے تو ٹھیک ہے اگر اس کو لنگر کیا جائے جس رنگ میں مردی لے جائے کیونکہ اس کا وجود نہیں ہے ڈیٹل مارکنٹ کا وجود نہیں ہے آج آگے ڈیٹا مو بیل نمبر ہے مو بیل نمبر پر بردہ یہاں بیٹھ کر کامگار سوسیٹی سلام پر بنا چاہ رہی ہے اور کہیں پیچھے مو بیل پر کام چلنا ہے جو پرڈکٹ پوری دنیا بھار سے خرید و فروخت ہے شید ہے اور خانمی میں شید ہے جو مزید آپ نے سید پر چیز پر آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لحاظ پر کسی کو کوئی چیز پر وائنڈ نہیں کی جا رہی ہے سوائے رکم بٹورنے کے سید رکم بٹوری آ رہی ہے چیک ان بیلنس کس نے کرنا ہے سوشل میڈیا جو اتنا بے لگام ہے اس پاکستان میں شاید ہی کسی ملک میں ہو لوگوں نے اپنے ملکوں خاص طور پر اسلامی ممالک میں دوبائی دیکھ لیں آپ آپ سعودی عرب دیکھ لیں اور جگہ پر دیکھ لیں وہاں پر ایپس پر اور خاص طور پر جو یوٹیوب کے کچھ ایسی سائٹس ہیں وہاں پر انتہائی شدید قسم کی پابندی آئیت ہے ایون وٹس ایپ بھی جو ہے وہ دوبائی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے تو یہاں تک اگر لوگوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا ایپس کو کنٹرول کیا ہوئے اپنے ممالک میں تو پاکستان نے اتنا بے لگام لوگوں کو کیوں چھوڑا ہوئے ہمارے پاس بجلی کے بل لینے کے حوالے سے سٹیٹیز اور پولیسیز ہیں کہ عوام کو مار دو ہمارے پاس پیٹرول بڑھانے کے حوالے سے ہیں ہمارے پاس عوام کو تنگ کرنے کے حوالے سے ساری پولیسیز بنی ہوئی ہیں لیکن اگر کوئی چیز جو ہے وہ عوام کے حق میں جاتی ہے یا عوام کی بچت ہو جائے لوگوں کو بیراروی کی طرف لگانے کے لیے ایک سائلنٹ وار ہم نے سوشل میڈیا کے تھوہ آن کر دی ہے اور اس میں جو ہے وہ ہمارے پڑھا لکھا طبقہ اس سے جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ جنہوں نے تو پڑھنا لکھنا ہی نہیں جن کا تو کام ہی کوئی نہیں وہ تو ادھر ادھر دربدر پھٹتے رہیں گے یا جگار لگا کے اپنا کام جو ہے پاکستان میں چلا لیں گے لیکن جنہوں نے پڑھنا لکھنا ہے جن کے پاس ڈگرییاں ہیں انہوں نے تو طریقے سے عزت سے کام لینا ہے نا اور عزت سے کام کرنا ہے اور ایسے ہی لوگوں کی اگر دو دو مہینے کی سیلریز روک لی جائیں گی تو وہ بیچارے کہاں جائیں گے دیکھیں اس سے پہلے بھی پنجاب میں کافی کامپنیاں سامنے یہ ہیں جن لوگ کامپنی بنا رکھی ہے پیسے بھی لیتے ہیں ان کو نوکری بھی نہیں ملتی آئی تک ان کے خلاف کوئی کار بھی نہیں کی گئی آئی تک وہ بھی لوگ دربدار ہیں جیو سے پیز نٹا کر بھی دربدار ہیں اور اگر یہ چیز متعارف کروائی گئی ہے تو اس میں کوئی ایسو پیز نہیں ہے اب دیکھیں ایک خاتون ہے وہ پڑھ لے کے ایم میں کر کے ڈبل ایم میں کر کے بی اے کر کے بے روزگار ہے ہاں اب اس کو کوئی پوسٹ نظر آتی ہے سوشل میڈیا پر صحیح ہے وہ رابطہ کیا جاتا ہے تو اچھی خاصی طرح دینے کا جانسہ دیا جاتا ہے اب ایک ماہ یا دو ماہ جو ایکسپٹ نیچر آتے ہیں جو رنٹ آتا ہے جو آنے جانے کا قرائے لگتا ہے جو ماں پر چلتے ہیں سامنے وہ بھی گئے اور جو سیلری کی توجہ کی جاتی وہ بھی گئی اس پہ کوئی ادارہ جو ایکشن نہیں لے رہا اور نہ ہو رہا ہے مزید بلکہ پولیس ٹیشن کے ساتھ مل کر ان لوگ ساتھ دوز ہو کر ان کو ریاد مگایا جا رہا ہے آیا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر کوئی بندہ پہلے لٹ چکا ہے پولیس ٹیشن کو چاہیے اہلکاروں کو ان کے خلاب میرن پر فیصلہ کرے سر پولیس اگر اس ملک میں کام کر رہی ہوتی ہے پولیس ہماری اتنی اچھی ہوتی نشا کر کے سڑکوں پہ جانے والے یہ پولیس کے آفیسز جو ہیں یہ پولیس مین جو ہیں ان کو شرم نہیں آتی پورے انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں جو ہے وہ بدنام کرتے پھرتے ہیں نشے کی لط لگ کے جو ہے وہ بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ سڑکوں پر رول رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جس ملک کے نوجوان جو ہے وہ اس طرح سڑکوں پر رول رہے ہوں اور جنہیں چند ایک کوئی جاب مل جائے اور پھر ان کے ساتھ یہ فراڈ ہو رہے ہوں وہ کہاں جائیں اور کس کو بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ صلوق کیا جا رہے ہیں یہی علاق دیکھ کر وہ بھی موش ہوئی ہے جیسے پتہ نہیں لوگ بہار سے ڈیوار ڈالرز بھی منگوارے ہیں ہیومن رائٹس پہ کام ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی جو ہے وائلیشن سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہی ہے آپ انسانیت کی جو تظلیل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں مجھے کسی ملک میں دکھا دیں کہ اتنی تظلیل ہو رہی ہو پوری دنیا میں کہیں پہ ظلم ہوتا ہے کہیں مظالم ڈائی جاتے ہیں تو مسلمانوں پہ ڈائی جاتے ہیں پاکستانیوں پہ ڈائی جاتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں یہ خوف ہے یا کیا ہے ان کو مجھے نہیں سمجھ آتی لیکن مسلمان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک نے صاف اور واضح یہ کہہ دیا ہے کہ جب یہ کٹھے ہوں گے تو ان کا اکٹھ جو ہے وہ کوئی نہیں توڑ سکتا تو یہ کٹھے ہوتے ہی نہیں کسی بات پہ ہوں گے تو صحیح ہونا تو پڑے گا کیونکہ قرآن کا جو ہے وہ یہ صاف اور واضح پیغام ہے وہ تو اللہ تعالی نے فرما دیا لیکن کب ہوں گے انہوں نے کب اکٹھے ہونا ہے انہوں نے کب ایک آواز پہ جو ہے وہ لبیک کہنا ہے اور لوگوں کی مدد کرنی ہے آخری دور میں مولا علی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی ایک حلال رسک اور ایک آپ کو آپ کا مخلص دوست یہ دو چیزیں نہیں ملیں گی آج آپ دیکھ لیں ہر شخص میں ایک سامپ ہے ہر شخص درندہ بنا ہوا ہے ہر شخص آپ کو کسی نہ کسی طرح ڈسے گا ہر شخص آپ سے کسی نہ کسی طرح کا فائدہ چاہے گا جب تک آپ کسی کے فائدے کی چیزیں آپ کو لوگ استعمال کرتے رہیں گے آپ کے بیس فرنٹ بنے رہیں گے جب آپ جائے وہ آپ کو استعمال کر کے چھوڑ دیں گے یہی انہوں نے کمپنی نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ پڑے لکھے لوگ ان کے استعمال کی چیزیں ان کو استعمال کیا دو مہینے اپنا کام چلایا لوگوں سے پیسے بٹو رہے کٹھے کیے وہ بھی اپنا بیس دینے کی کوشش کرتے ہیں بچارے بچے لڑکے لڑکیاں نئے آنے والے کہ ہم اپنا بیس دیں تو ہماری جو ہے وہ انسینٹیف بھی لگیں گے ہمیں دو ڈھائی لاکھ روپیاں وہ لالچ آ جاتا ہے نا بتایا گیا ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے لالچ بری بلا ہے لالچ آپ شاید جنات سے بھی جان چھوڑا لے کسی سے بھی جان چھوڑا لے لیکن اگر بلائیں نازل ہو جائیں تو ان سے جان نہیں چھوڑا سکتے اور یہ گریڈیس کرس کہ یہ آپ کو لالچ بری بلا ہے یہ ہم بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں لیکن ہمارے بچوں نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہمارے ینگسٹرز نے ہمارے آگے آنے والے لوگوں نے سیکھا ہی کچھ نہیں دیکھیں ڈکٹر بیا اگر اس چیز پر دیکھا جائے گیترنگ نہیں ہوتی شہری گیترنگ کرتے ہیں بیلی کے بلوں پر بھی گیترنگ ہوئی ہے اور اس کے علاوہ تروائے نہ بڑھانے پر بھی گیترنگ ہوئی ہے لیکن وہ آردی طور کے لیے ہے اب چار لوگ کٹھے ہوئے تھے آردی طور پر حکومت میں فیترہ دے دے گی اس کے بعد ایک یا دو ماہ بعد دبارہ پھر وہی حالات ہوں گے ایک کے متعلق قانون سعادی نہیں کی جاتی یہ پاکستان ہے پاکستان میں ایسا سوچنا جو ہے وہ بہت دور کی بات ہے انصاف لینے والوں کو انصاف نہیں ملتا جو انصاف نہیں لیتا اس کو برای ملتی ہے جی اس کے معاملت کچھ ایسے ہیں وہ برا کرنا ایک منٹ کا کام ہے اچھا کرنا بہت مشکل کا کام ہے اب جو لوگ لکھتے پڑتے وہاں بی اے تک پہنچتے ہیں ایم اے تک پہنچے ہیں لاکھوں پر اس پر خرچہ اخراج آتے ہیں جب کسی کو امید ہوتی ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی کسی موضوع پر پہنچتے ہے اسے فرادوں نے شروع ہوتے ہیں آئی تک تو پاکستان میں ایسی چیز سامن نہیں آئی کہ اس کے خلاف بھی کوئی کار بھی کی جائے ان مہموں کو چاہیے کوئی کوئی کار بھی کریں تاکہ ایسے لوگ جو فراد کر رہے ہیں وہ حرکتوں سے باز آ جائیں اچھا جو کرنے والے کام ہیں وہ تو ہمارے پاکستان میں ہوتے کوئی نہیں اس پر فوکس ہی کسی کا کوئی نہیں کہ مطلب کوئی ایسا پروگرام ہے سوائے کوہنون نیوز کے کہ میں آپ یقین کریں سارے ٹی وی چینلز ووچ کرتی ہوں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے سیاست کے علاوہ نہ کسی کے پاس بچوں کا پروگرام ہے نہ کسی کے پاس انٹرٹیمنٹ کے پروگرامز ہیں جو انٹرٹیمنٹ کے پروگرام چل رہے ہیں وہاں واہیاتی اتنی ہے وہاں پہ لینویج کے معاملات اتنے خراب ہیں اس طرح کی لینویج استعمال کی جاتی ہے کہ جو اللہ معافی کر دے کہ آپ کیا بچوں کو اور جو سکھا رہے ہیں کہ آپ کے بچے بیٹھے فیملی میں جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کپلز کو بلایا ہوتا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ گپ شپ چل رہی ہوتی ہے بھائی معاشرے میں آپ کیا چیز آن کر رہے ہو مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں سپیسیفک جو آپ صحیح کر رہے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا کی طرف آ جائیں تو سوشل میڈیا پہ آپ کی اپنی مرضی ہے جو مرضی تھم نیل لگا دے سوشل میڈیا پہ آپ کی اپنی دیکھیں مجودہ دور میں جو سوشل میڈیا پہ خبریں ہیں وہ غلط ہیں مجودہ دور میں دیکھئے اب کتنے ٹون بنائے گئے ہیں جو زرائی زمینے ہیں وہ کارڈ کا ٹون بنائے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں وہ کہاں رسٹڑ ہے میں کہتا ہوں اسی فیصل ٹون رسٹڑ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں سے فراد ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں سے فراد ہو چکے ہیں اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے جسٹیو پر زیادہ بڑا لکھا ہوتا ہے آئی تک فیصلے نہیں کیے گئے وہ لوگ آئی بھی دربزار ہے وہ لوگ آئی بھی دربزار ہے نیب نے کیا کرنا ہے اگر ان چیزوں کے اس کو بنایا جائے تانکہ جمعہ پوچی جو بندے نے کی یہ بچارے کسی نے انتہائی مشکل میں آ کر بے روضہ کے ساتھ میں وزرز کر کے کیسے پیسہ کٹھا گیا اس کے بعد جب یہ ایسے جب وہ لٹ جاتے ہیں تو آئی تک کس نے فیصلہ دیا آج دیکھیں یہ سارا ڈیجیٹل سسٹم ہے نا سامنے آ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کے تھروں جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے اب یہ آفیسز بن گئے آفیسز میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ سارا میس اپ ہو رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر یہ سارا پوش ایریا ظاہر ہے کہ آپ بیریہ ٹاؤن چلے جائیں جہاں ٹاؤن چلے جائیں ٹاؤن چلے جائیں ٹاؤن چلے جائیں تو وہ لوگ مزے مزے میں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ دو مہینے آپ کا خون نچوڑ کے آپ سے کام لیتے ہیں اور اس کے بعد سیلری نہیں انہوں نے دینی ہوتی آپ کو نکال دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مقدمات چلنے شروع ہو جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائی گا کہ یہ فراڈ کا نظام پاکستان میں لانچ کیسے ہوا جب آپ دوسروں کا حق چھینتے ہیں تو پھر لوگ فراڈ ہی کرتے ہیں آپ سب کو بنیادی حقوق اگر دے دیتے پاکستان میں بنیادی حقوقی پامالی نہ ہوتی تو آج یہ فراڈ ہوتے دہشتگردی کیوں پھیلتی ہے جہاں پر مہگائی بڑھ جائے گی وہاں پہ لوگ لوگوں کو لوٹنے کے پلاننگ ہی کریں گے نا یہ ڈیجیٹل مارکٹ بھی لوگوں کو لوٹنے کی پلاننگ ہے کہ ہم کسی کی جو ہے وہ کس طرح لوٹ سکتے ہیں کسی اب انہوں نے کیا کیا اب لوگوں کی جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے تو پیسہ نکلوائیں گے کیسے اب وہ کہیں گے کہ اب لوگوں کی محنت نکلواؤ اب ان کا خون پسینہ ایک کرو ان سے کام کرو اور انہیں سیلریہیں نہ دو اب یہ کام شروع ہو گیا مطلب اس طرح نہیں تو اس طرح پاکستانیوں کی سوچ دیکھیں چاند پہ پہنچنے کی کوئی سوچ نہیں ہے پڑوسی ملک پہنچ گیا وہاں تک نہیں اپنے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے ایڈیوکیشن سسٹم کو سٹرانگ کرنے کی کوئی سوچ نہیں ہے فراڈ کیسے کرتے ہیں فراڈ سے تو نکل لی رہے ہیں اب مارا تو فراڈ کیا ہے عوام کو کس طرح تنگ کرنا ہے پڑے لکھے لوگوں کو کس طرح سے جو ہے وہ لالچی بنانا ہے پڑے لکھے لوگوں کی جو ہے وہ ابائلٹیز کو کنٹرول کرنے کر کے جو ہے وہ ان سے کیسے کام نکلوانا ہے یہ سارا پاتا ہے پاکستانیوں کو لیکن کسی کی مدد کیسے کرنی ہے کسی کا جذبہ کیسے جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا ہے وہ کچھ نہیں پتا دیکھیں چاند کرو ہے نا یہ جس کوئی اپلیکیشن آئی ہو ان کے خلاف ڈیجیٹل مارکیٹنگ والوں کے خلاف کوئی کسی نے جو ہے وہ اپلیکیشن دی ہو کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کے لیے کچھ کوئی لڑکے لڑکیاں تیار ہو وکٹمز کوئی آپ سے ملاقات جی بلکل ہے آپ تھارا سندر میں اگر اس حوالے سے اگر پتا کیا جائے تو ان کے خلاف درخواستے ہیں اب وہ لوگ بھی سٹینڈ ہو رہے ہیں ان کے خلاف پہنچ جائے اگر وہاں جائے اگر میرے میں فیصلہ کرتے ہیں تو یا جو مارے پولیس سٹیشن کی افضل وہی کر سکتے ہیں چلیں ہم آج کے پروگرام سے آلہ حکام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی یا فراڈ کرنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی عمل میں لائی جائے کیونکہ یہ سائیبر کرائیم میں بھی بات آتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایف آئیے بھی ڈیل کرے بقاعدہ طور پر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے ان کے ساتھ کچھ ایسے ان کے جو ہے وہ لیگل ایڈوائزرز بھی ملے ہوئے ہیں جو دوسرے لوگوں پر کیس بنانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں تو ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ آپ ایک وکیل ہیں ایک وکیل ایک ڈاکٹر ایک پروفیسر یہ ملک کے پلرز اگر یہی جو ہے وہ بددیانتی کرنا شروع کرتے ہیں تو ملک ٹوٹ جاتے ہیں تو خدا کے لیے اپنے ملک کو سہارا دیں اپنے ملک کے ہی لوگوں کو لوٹیں مت یہ آپ ہی کے بہن بھائی ہیں یہاں ایک ساتھ ہم رہتے ہیں ایک چھت کے نیچے یہ دھرتی جو ہے یہ زمین ہماری ماں کی طرح سے ہے ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا فراڈ نہیں کرنا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہیں لوگوں سے پیسے بٹورنے کے اب آپ نے چانسے چھوڑ کے اب ان کی محنت کے فائدہ اٹھانے شروع کر دی ہیں تو مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے وہ اس پر ایکشن لیا جائے گا ڈیجرل مارکٹنگ کے فراڈ پر اور اس پر کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایک بریک بریک کے فوری بعد ایک اور اہاں موضوع آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی میرے ساتھ رہیے گا